کلام کی طرف جائیں گے تب یہ کلام شہر سے نا تقریبا پندرہ منٹ پندرہ بیس منٹ کے مصافت پہ ہے راستے میں کون ملے ہیں اتنا میں ایکسائٹیڈ ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں جی اسلام علیکم واریکم اسلام کیا جائے 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 الحمدللہ مللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو دوستو کیا جال ہے آپ کا امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ایک دم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دم فضل کلاس ہیں پچھلا بھی لوگ آپ نے دیکھا اس کا احتتام بھی یہی پر ہوا تھا اور آج کا جو نیا بھی لوگ ہے اس کا آغاز بھی یہی پر ہو رہا ہے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہم کلام سے دقریبا دس کلومیٹر پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں اور ابھی ہم تھوڑے ہی دیر کے بعد اپنا اگلا سفر سٹارٹ کریں گے ہم آج کلام کی طرف جائیں گے موسم یہاں بھی بہت تھنڈا ہے لیکن اب ہم تیار شہر ہو رہے ہیں بائیک کا کام بلکل قریب ہی ہے کیا کہتے ہیں کہ جیسے ہی بائیک ٹھیک ہوتی ہے ہم کلام کی طرف جائیں گے اور کلام میں وہاں ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد کیونکہ ابھی تک ہم نے ناشتہ نہیں کیا کلام ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد پھر کلام کے آج جو کچھ پوائنٹ ہیں وہ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ اگلا سفر سٹارٹ کریں گے موسیقا ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے اس وقت یہ کلام شہر تقریبا پندرہ بیس مٹ مصافت پہ ہے تو یہ چھوٹا مہموٹ ایسے مہموٹ آنٹ چھے یہ چھوٹا مہموٹ آنٹ چھے ایسے اصل جو مہموٹ آنٹ چھے یہ سبت ہے یہ اس طرف ہی جو ہے جیل یہ خود بنایا ہے اور دریاز سے پانی لے کے اس طرف جیسے منتو فر واترفال ہی ہیں ایسے ہی جو ہے یہ بھی ایسے ہی آنٹ چھے یہ آپ جاسی بیاں دے رہے ہیں آپ مہتانس کر رہے ہیں لیکن ایک پکنک سپورٹ ہے دیکھیں فیملیز آئی ہیں اور بڑا اچھا لیکن برحال وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ تو چھپڑی لگے گا آپ کو بیرے چھپڑی لگے گا بیرے یہ ساری پکنک ہمیں پھیکی لگی لیکن اصل میں ہم دیکھ اس لیے رہے ہیں کہ واپس آئے کو پوچھتا ہے وہ چھوٹا مہموٹ آنٹ چھے مہموٹ آنٹ چھے مہموٹ آنٹ چھے بڑی مہموٹ آنٹ چھے جو چیزیں ہم دیکھ آئے ہیں وہ لوگ ادھر تک نہیں پہنچ سکتے تو جو ادھر تک پہنچ جاتے ہیں تم نے دیکھا ہی کیا ہے ہم نیچرل دیکھ کے آئے ہیں چلیں آپ شہر کی طرف چلیں گے جی انشاءاللہ بھی شہر کلام کی طرف چلیں گے موجود ہیں کلام بزار میں اور آگے ہم مدین نکل رہے ہیں کیونکہ کلام بزار میں کلام میں کچھ رستے بند ہیں اور اس کیلئے کچھ مقام جو تھے وہ دیکھ لئے تو بیرے کہاں کا ارادہ ہے آگے ہم جی یہ کلام میں کھن رہے ہیں اچھا مدین یا بہرین بہرین جی آج سکر کرنے والے ہیں یہاں کلام سے ہم نیچے رہے ہیں کلام سے آگے نیچے بہرین اور مدین کی طرف جا رہے تھے اور جاتے ہوئے ہمیں راستے میں کون ملے ہیں اتنا میں ایکسائٹیڈ ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں جی اسلام علیکم واریکم اسلام کیا جائے ہیں الحمدللہ ہمیں یہ لبائی کیا رسول اللہ دیکھا ہم نے کہا یہ اور کسی کا ڈالا ہوئی نہیں سکتا یہ صرف زنایر صاحب ہیں اس سے پیاری نسبت اور اس سے اچھی اور کوئی نشانی اللہ نے ہمارے لئے سب سے بڑی ہے میں نے لفظ بڑے بول دی تھوڑی اس کی وہ بھی گاردو اللہ نے سب سے بڑا تو فاہمیں اللہ کا رسول دی گیا ہے الحمدللہ وہ ہی جو ہے وہ الحمدللہ زنایر بھئی ہمارے چینل کے لئے تھوڑا سا بول دیں ہم رہم کرتے ہیں بائیس کے اوپر لپائی کے جانے میں جاتے ہیں آپ کامل ہو جائیں گے تو تھوڑا سا ہم بھی اوپر کی طرف جائیں گے اللہ بھاک آپ کو عزتیں برکتیں رحمتیں سارا کچھ عطا کریں اور جس قوس کے اوپر چل رہے ہیں اللہ بھاک کسی قوس کے اوپر ہی ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے آمین اور آپ سب سے روکیسٹ ہے ہمارے بھئیوں کو لائپ اور فالو سبسکرائب کریں مچھ اللہ زنایر بھئی سے ملاقات ہوئی ہے بڑی محبتوں سے انہوں نے نواز ہے اور ہماری بائیکس اور جھنڈوں کے ساتھ وہ تصویریں بھی لے رہے ہیں ہمارے بھئی سےانی ہمارے لیے وہ چلا کے دکھا رہے ہیں کہ کیسے چلتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ گھار ہی چلائیں گے اور یہ لیپٹ چلنا شروع ہو گئی ہے یہ ساتھ صاحب کیسے نظر پڑ گئی آپ کی مجھے میں چیزیں ایسی دیکھ لیتا ہوں نا جی ساتھ صاحب یہ آئیڈیا کیسے آیا اچھا انہوں نے یہ بنایا ہے اور یہ گھاری تو نیو ہے اس بھی اسی بھی لگی رہتی ہے بس یہ ڈالی صاحب کیسا لگا پاکستانی جو گھڑو سسٹم جنہا پاکستانی ایک اگلے ٹائر اتارے ہوئے اور اس کا پورا سسٹم دیکھیں کیسے لگا کے یوں کے اندر بیٹھ کے گھاری چلاؤ اور یہ پوری لیپٹ چلے گی بہت شکریہ خانسائب بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 خیالی ہم کلام سے چلتے ہوئے بحرین پہنچکے ہیں یہاں پر ہم نے آلسٹرے کیا ہے کل انشاءاللہ سواد جائیں گے اور سواد سے انشاءاللہ دھوڑ جائیں گے بڑے دنوں کے بعد ہمیں بہرین میں ایسا شہر ملا ہے جہاں پر نیٹ بھی چل رہا ہے سگنل بھی ہیں لائٹ بھی اچھی ہے روم بھی اچھے ہیں نہیں تو یقین کریں پہاروں کے اندر بالکل ہی سسٹم ہوپ ہو گیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج ہمیں کھانے کے لیے کچھ اچھا ملنے والا ہے کیونکہ پیچھے جتنے بھی تھے وہ دال گور عجیب عجیب طرح کے کھانے تھے برحل لیکن آج شیخ شاہد اچھا ملا ہے ہمیں اور کھانے بھی اچھے ہیں ہر چیز کی فسیلٹی یہاں پر مجود ہے تو آج کھانا کھائیں گے ابھی اور کھانا کھانے کے بعد پھر انشاءاللہ آج رات کو یہیں سٹیک کریں گے اور پھر انشاءاللہ یہاں سے کل سوات اور سوات سے انشاءاللہ لہول پھر انشاءاللہ مجھے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر اچھے ملہین بہن سوات اس کے لئے موسیقی